آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس آپ جانے سے پہلی جو پانچ دن رہ گئے ہیں کیا کیا فیصلے کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو یہ ہے کہ آخری دن تک بھی جو چیف جسٹس ہیں تو فیصلہ تو کر سکتے ہیں لیکن جو امپورٹنٹ چیز اس چیز کے اندر ہے کہ پچھلے جو ایک سال سے چیزیں چل رہی ہیں اور اس میں ایک نیب کا آپ کا امنمنٹس ہے وہ ابھی تک سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے پھر جو سیویلینز کا ٹرائل باہل دا ملٹری کورٹس ہے وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے پھر تیسرا جو بڑا ہے وہ پریکٹس انڈ پروسیجر کا ہے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیزگنیٹ چیف جسٹس ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہے اور اسی وجہ سے جتنے بھی کیسز ہیں جو 1843 کے نیچے سنے جا رہے ہیں اس کے اندر جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب جب ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک ڈائسینٹنگ جو ہے وہ ویو ساتھ ساتھ دیتے رہتے ہیں تو یہ تو ساری چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساتھ ایسے کیسز ہیں جو انہوں نے از ایرگلر بینچ کے اندر طور پر سنے ان کے بھی فیصلے جو ہیں کسی کا شارٹ آرڈر رہتا ہے کسی کا ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے وہ رہتی ہے تو یہ تو ایک ساری چیزیں ہیں پھر کوئی نئے کیسز بھی آگئے ہیں جس کے اندر آپ نے جس کی طرف اشارہ بھی کی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا آیا ہے پاکستان آمی ایکٹ کا آیا ہے تو اب یہ ہے کہ ہی ایز اچیف چیسٹس فور دی نیکسٹ سیٹرڈی اور جس آپ نے کہا کہ لاسٹ دن سیٹرڈی تک بھی وہ کچھ بڑک دے سکتا ہے ہمارا کلینڈر یئر بھی جو ہے وہ اس کے اندر سٹارٹ ہو رہا ہے سپریم کورڈ آف پاکستان کا جو ہے وہ سیکنڈ ویک سپٹیمبر میں آتا ہے آرڈیو لیکس کمیشن پی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آرڈیو لیکس کے اندر یہ ہے کہ جو انہوں نے فیصلہ دینا تھا وہ تو انہوں نے ایک اپلیکیشن کے اوپر دے دیا ہے لیکن مناسب اس کے اندر یہی تھا کہ ایک تو اس کو فل کوٹ کی طرف جایا جاتا اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی بھی یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک انٹیرم آرڈر کے صورت کے اندر موجود ہے ابھی تک یہ جو نوٹس لیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ایک اپلیکیشن آئی تھی ہماری سپریم کورڈ بار کی طرف سے آئی تھی وہ کیس ابھی بھی پینڈنگ پڑا ہوا ہے صرف اس کے اندر ایک انٹیرم آرڈر تھا جس کے اندر فائز عیسیٰ صاحب کو روکا گیا تھا کہ ایز ایک کمیشن کے طور پر کام نہ کریں لیکن یہ ہے کہ صرف جو اپلیکیشن جو آپ نے دیکھا ہے جس کے اندر فیڈل گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو تین ججیز ہیں اس کو آپ ریکیوز کریں وہ نہیں ہوا ابھی آگے حافظ صاحب جس طرح ہم آمی آکٹ وغیرہ کی بات کرے تھا ایک ایک تو یہ ہے کہ ناممکن ہے اور دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ پہلے یہ ہے کہ اس کو فکس کیا جائے گا پھر اس پہ نوٹسیز آئیں گے لیکن اس کے اندر جو امپورٹن چیز یہ ہے کہ جس law کے نیچے اسے کانسٹوشن کے نیچے چیلنج کیا گیا ہے 184.3 کے نیچے چیلنج کیا گیا ہے اور پھر آرٹیکل 8 کو کہا گیا ہے آرٹیکل 10A کا ذکر کیا گیا ہے اب اس کے اندر بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ آرٹیکل 8 جو کانسٹوشن کا ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی law جو ہے inconsistent with the derogation of the constitution آتا ہے تو اسے سٹرائک ڈاؤن کیا جا سکتا ہے تو اسی آرٹیکل کے نیچے جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ جو ہے جو فرس شیڈول کے اندر آرٹیکل 8.3 کے نیچے ہے کہ آپ کوئی بھی پروین انوک نہیں کر سکتے فنڈامنٹل رائٹس کی جو فرس شیڈول کے اندر ذکر ہے اور پاکستان آرمی ایکٹ اس کے اندر شامل ہے دوسرا یہ ہے کہ 73 کا جب کانسٹوشن بنا تھا تو اس کے اندر انٹینشلی جو تھا وہ فرس شیڈول کے اندر پاکستان آرمی ایکٹ کو ڈالا گیا اور 73 سے لے کے آج تک پاکستان کی کسی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے کسی بھی پروین جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی نئی امنمنٹس بھی آئیں تھی سپریم کورٹ نے جو دو بنیادی چیزیں تھی ایک ڈیو پروسس آف لو والا اور دوسرا یہ تھا کہ اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ کا جو ایک کانسپٹ ہمارے آتا ہے انڈیپینڈنٹ فورم کے اندر وہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے پاکستان نے پانچ ممبر سے لے کے سترہ ممبر تک اس کو فیصلہ کر دیا ہوا ہے اور اسی لئے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب پہلی دفعہ فیز کے اندر جو سیویلینز والا ایشو چلا تھا ملیٹری ٹرائل کورٹس کے اندر تو اس کے اندر یہ بڑا مشکل اس کے بعد تو ملیٹری کورٹس والا معاملہ بلکل ہی دب گیا ہے اس کے کوئی پہلے تو شروع میں بتایا جا رہا تھا اتنے کیسز ہیں یہ ہو گیا اس کی بنیادی وجہ اس کی یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جتنی دیر تک جو کانسٹیٹوشن کے اندر آرٹیکل ایٹ کا تھری ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کرے گی وہ آگے جا آنی سکتی اور دوسرا ہمارا ایک وطیرہ بھی بن گیا ہے کہ ہم ہر چیز کو سپریم کورٹ کے اندر لے کے جاتے ہیں جانتے بوچتے ہوئے بھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تو یہ عادت کس نے ڈالی ہے یہ عادت کس نے بنائی ہے سیاستدانہ نے بنائی نا تمام پلٹیکل پارٹیز کی طرف سے اب خاص طور سے پی ٹی آئی کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں گا ہوا یہ ہے کہ ہمارا چونکہ وی کانسٹیٹوشنل فریم ورک کے اندر ہم کام کرتے ہیں ہماری ان پلٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ پہلے جو اپنے کانسٹیٹوشن کی اشیوز تھے ان کو پلٹیکل قویشنز کے اندر لے کے گئے لیکن جو ایک بہت غلط چیز وہ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ اب آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے جو اشیوز ہیں یا آپ کے نیشنل سیکیورٹی کے لاؤز جو ہیں ان کو بھی آپ اسی فور گرانٹیڈ سیچوئیشن کے اندر لے کے وان ایٹی فور تھری کے اندر لے کے جا رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ایک اس کے اوپر ویو پوائنٹ بھی ہے سترہ ججز تک اس کے اندر ہے جب آپ کو اس کا پتہ ہے کہ جس پروپوزیشنز کے نیچے آپ اس کو چیلنج کر رہے ہیں وہ پروپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان آلرڈی اس کو ڈسکس کے فیصلہ کر چکا ہے اسی طرح جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر بھی جو امنمنٹس آئی ہیں اس کے اندر بھی یہ ہے کہ کسی بھی پرویین جو ہے اس کو آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے سٹرائک ڈاؤن کیا ہے اب جو انٹرسٹنگلی چیز وہ سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دونوں امنمنٹس آئی ہیں جو ہمارے سیکیورٹی لاوز کے اندر آئے ہیں یہ غلط ہیں اور دوسرا آپ یہ ہے کہ پریزننٹ آف پاکستان کو آپ کا جو پریزننٹ آف پاکستان ہے اس کو آپ نے اس کے اندر رسپونڈنٹ کیا یعنی کہ پی ٹی آئی کے چیمن نے اپنے ہی پریزننٹ جس کو الیکٹ کیا ہے اس کو اس کے اندر رسپونڈنٹ کیا ہے اب ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں انس پٹیشنز کے اندر کہ جی صدر پاکستان نے سائن نہیں کیے اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں چونکہ اب یہ امنمنٹ آگئی ہیں تو اب ان کو سٹرائک ڈاؤن کیے جائے کیونکہ اس کے اندر ڈیو پروسس آف لاؤ ہے تو بزاتے خود بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس کو فائل کرتے ہوئے شاید یہ اس اشورنس ابھی بھی نہیں ہے کہ کیا لاؤ کی امینڈمنٹس ان فیلڈ ہیں یا پریزنٹ آف پاکستان ہے اور جب ان کو پڑھ لیا جائے تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر سیونٹی فائیب کا پروسس جو ہے اگر وہ کمپلیٹ ہے اس کے بعد اگر سپریم کورٹ جائے جائے تو آپ کی شنوائی ہوتی ہے جو کچھ نے سوچ کے کیا گیا یہ اس کو چیلنج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے تو بندیاز آپ کے ہوتے ہوئے تو ان کے نہیں ہوتی جزی ہوئی نوٹس جائیں گے نہ ان کے ہوتے ہوئے آئے گا اور اس کے بعد بھی اگر کوئی بینچ کانسٹیٹوٹ بنے گا اور اس چیز کے اندر آئے گا تو وہ دیفنیٹلی پہلے فیصلہ آئے گا اس کے بعد بھی اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ کو فل کورٹ کے اوپر جانا پڑے گا جو آپ کے اویلیبل جج ہیں چونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ چیزیں کنسسٹنٹلی آپ ڈیسائیڈ کینے ہیں لہٰذا ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایشیوز کو پلیٹیکل قویسٹنز کے اندر اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے تین مہینے وہ فیصلہ محفوظ رہتا ہے تو یہ وقت کیوں چنا گیا اپنے ریٹائیمنٹ چند دن پہلے کا اور اگر واقعی اس حکومت کے خلاف یہ فیصلہ دینا تھا تو اس حکومت کی موجودگی میں آ جاتا تو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ زیادہ بہتر ہوتا میرے حیال میں زیادہ بہتر تو یہی تھا کہ اس گورنمنٹ کی موجودگی میں وہ فیصلہ آ جاتا لیکن انصار کیا گیا کہ وہ گورنمنٹ اپنی ٹرم پوری کر کے گھر جائے تو پھر اس کے بعد فیصلہ اور اسے میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ نہیں ہے سچ وہ غصے کا اظہار ہے کافی سخت الفاظ ہیں سخت الفاظ ہیں اس میں وہ اس میں ایک انمویسٹی انیمیٹی ریج یہ جلکتا ہے وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی اپنا ذاتی جس طرح سے غصہ ہوتا ہے وہ نکالا اس بینچ نے اور مجھے تو لگا میں نے کل بھی کسی چینل پہ کہا کہ اس فیصلے سے سوال اٹھا ہے بار بار کہ آپ نے للکارا کس کو وہ جو کہتے ہیں کہ آپ نے کس قوم کو للکارا آپ نے کیسے یہ اتراز اٹھا لیا آپ نے کیسے یہ اوبجیکشن اٹھا لیا جی کہ ہم یہ کیس نہیں سن سکتے ایٹرنی جنرل نے بار بار یہ ریکویسٹ کی ریپیٹیٹی یہ کہا گیا وہ اخلا کی طرف سے یہ استعداد کی گئی کہ اس میں چونکہ آپ کی ذات انوالف ہے آپ کی چونکہ ساس محترمہ کی انوالمنٹ آ رہی ہے لہٰذا آپ نہ سنیں اور جو ایک جورس پرورنس ہے اس کا ایک پرومیننٹ پرنسپل ہے ایمپورٹنٹ پرنسپل ہے وہ یہ کہ نو بڈی شوڈ بی جج آفی زون کاس آپ اپنا کیس خود نہیں سن سکتے آپ نے تو اتنی خوفناک طرح ڈال دی اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں ایک بار لاہورائی کورٹ میں جائی صاحب کے پاس پیش ہوا آج سے کوئی 20 سے 20 سال پہلے کی بات ہے تو اس کیس میں اوکن لگی کہ میں نے سننا چاہتا اس کیس سے میرا کوئی تعلق ہے اس میں نے کہا جی آپ کا کہیں آپ کسی سٹیج پر بھی اس کیس میں ٹرائل کورٹ سے لے کے اس کوٹ تک آپ کی کوئی انوالمنٹ آب وکیل نہیں رہے ہوئے اچھا وہ اوکن لگے نہیں مجھے لگتا ہے کہ میری کوئی اس میں چھوٹی موٹا کوئی ہے عمل دخل ہے تو میں فلان جاج کو نہ بجوا دوں اب یہ تھا کہ ہمیں وہ بڑے جج صاحب بڑے پلیزنگ پلیزنٹ پرسنلیٹی کے مالک تھے اور بڑے ریلیف کیونگ تھے تو وکیل یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں آگے پھر کس جج صاحب کے پاس چلا جائے گا یہ کیس بھی سمجھ چکے تھے تو انہوں نے ایک اور جج صاحب کے پاس بجوا دیا تو جب میں نے فائل اٹھا کے دیکھا تو وہ جو پراپرٹی تھی وہ چوتھے بندے جو میرا کلائنٹ تھا وہ تیسرا یا چوتھی پارٹی تھی اس کے آتھوں بک چکے تھی لیکن جب پہلی دفعہ اس کا سودا ہوا تو اس میں گواہ کے طور پہ انہوں نے جسٹری پہ سیل ڈیڈ پہ سائن کیے ہوئے تھے لیکن یہ بھی کوئی خاص آفیس صاحب سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی انوالمنٹ نہیں تھی وہ چوتھے آتھوں میں بک چکے تھی گواہ کے طور پہ انہوں نے سائن تو اتنا احتیاط کرتے تھے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اور ججز اس ساتھ تک مطاعت ہوا کرتے تھے میں آپ کے حوالے سے ذرا بتائے گا کیونکہ یہ چیف جسٹس آپ کے خود کے رمارکس ہیں شوٹ ان سویٹ تو اب وہ شوٹ ان سویٹ کیا ورڈکٹ آ سکتا ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ پھر وہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایلین کی طرف سے اترازات اٹھائے جاتے ہیں کہ جی ایک پارٹی کو فیور کرنے کے لئے کیا جاتا ہے وہ ہمیں دوبارہ نظر آئے گی چیز یا نہیں دیکھئے پروپرائیٹری ڈیمانڈ تو یہ کرتی تھی کہ یہ ساری پیٹیشنز ہائی کورٹ میں جاتی ہیں ٹھیک لیکن ایسا نہیں کیا گیا سپریم کورٹ میں جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ان پیٹیشنز کو دائر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں اپنی مرضی کے چیف جسٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ایک ہم خیال بینچ ہے جو ہر پیٹیشن پر انہیں ریلیف دیتا ہے یعنی میں بتائیے ابھی سپلیمنٹری کوششن کہ آپ نے کیونکہ ہم خیال بینچ کی بات کی تو یہ چیف جسٹس آپ کے ریٹائیمنٹ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ جو ججز کی تقسیم کا معاملہ ہے یہ ختم ہو جائے گا نہیں نہیں یہ چلے گا یہ چلے گا یہ چلے گا لیکن میرے خیال میں کافیہ تک کنٹرول ہو جائے گا کیونکہ چیف جسٹس کے اختیارات ہیں اب مجھے ایک بات اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جتنے فیصلے انہوں نے کیے ہیں جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ بلکل واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جب پریکٹیس اینڈ پروسیجر ایکٹ بن گیا اس کے بعد جتنے فیصلے ہوئے جتنے بھی ہم نے ججوئنٹس پاس کی اسے پھر نئے سیرے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ویدر دی چیف اونلی چیف جسٹس اس کمپیٹنٹو کیونکہ اس میں تین جو سینئر جسٹس ہیں انہوں نے بنچ کو کانسٹیوٹ کرنا تھا مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے جو میری ذاتی خیال ہے وہ یہ کہ یہ سارے کیسیز ریویو ہوں گے اور ریویو میں جو بھی میرٹ پر آڈر ہوا وہ ہوگا اب ایک جو بات چیف جسٹس صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ جی میں اگر فیصلے کچھ فیصلے ایسے نہ کر کے گیا تو مجھے شرمندگی ہوگی مجھے میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں ہر چینل پر یہ کہہ چکا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ پچاس ہزار سے زیادہ پینڈنسی ہے کیسیز پینڈنگ ہیں ان لوگوں کے سامنے کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی لیکن یہ آڈیو لیک والا فیصلہ اس طرح کی کیسیز کیا فیصلہ کر کے وہ شرمندگی سے تو بچ کے شاید کچھ لوگ کے سامنے انہوں نے شرمندگی سے بچنا تھا لیکن اصل کیسیز جو پڑے میں ہیں جو آپ نے کہا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں ان کے فیصلے بھی تک نہیں ہو رہے ان کے فیصلے نہیں ہو رہے لیکن شرمندگی سے آپ صرف چند کیسوں کا فیصلہ کر کے کیسیز کا فیصلہ کر کے جن میں آپ کی ذاتی کوئی انٹرسٹ ہے یعنی اس میں یہ تو واضح طور پر ایک بات ہے کہ آپ نے جورس پروننس کے معنی اور مطالب تبدیل کر دیئے کہ آئندہ باپ بیٹے کا کیس سن سکتا ہے بیٹا یعنی جو خوفناک را آپ نے دکھا دی کہ میں ایزا جج اگر میں جج ہوں تو میں کوئی جرم کمیٹ کرتا ہوں تو آکے سیٹ پہ بیٹھ کے راجہ خالد جج کی حیثیت سے راجہ خالد ملزم کو بری کر دی یہ یہاں تک راستہ آپ نے کھول دیا جو کبھی بھی پاکستان کی اس میں نہیں تھا دوسرا آپ نے اس سطح خوفناک کام کر دیا کہ ہم پڑھتے آئے کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے پاکستان میں اور پارلیمنٹ سپریم انسٹیٹوشن ہے ان رسپیکٹ آف لاو میکنگ تو آپ نے پارلیمنٹ کے اندر ایک جو کانون پینڈنگ تھا جو انڈر پروسیس تھا جو جس کی ابھی جسے ابھی پاس ہونا تھا آپ نے اسے اسٹے کر دیا